بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سابق کفتان محمد عفیز نے تین جنوری دو ہزار بائیس کو بلنقام کرکٹ سے باقاعدہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا انہوں نے قضا پی سٹیڈیم میں ایک کامپرنس میں برملائی اس بات کا اعتراف کیا کہ چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی البتہ جمعے کو جب وہ بوٹ کے دفتر اپنی ریٹائرمنٹ کا معاملہ لے کر فون چھے تو اس وقت چیئرمن ان سے ملے اور مختصر ملاقات میں انہوں نے رمیز راجہ کو اس بارے میں آگاہ کیا تو رمیز راجہ بولے آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں محمد عفیز چیئرمن رمیز راجہ سے مخاطب ہوئے اور بولے کہ وہ اس بارے میں انہیں مطلع کرنا چاہتے تھے تاہم انہوں نے ملاقات کے لئے وقت نہیں دیا اس کے جواب میں رمیز راجہ کا موقف تھا کہ وہ سمجھے کہ محمد عفیز اپنے پاکستان سپر لیگ کیٹیگری پر گپتگو کرنے کے خواہش من ہے جبکہ شاید خان افریدی نے ایک پروگرام میں شرکت کے دوران کہا کہ محمد عفیز کا بیان میں سن رہا تھا ان کی رویہ سے واضح تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ لینے کے بجائے پاکستانی ٹیم کے لئے مزید کلنا چاہتے ہیں شاید خان افریدی نے کہا کہ میں ہمیشہ پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی اور کھلاڑیوں کے درمیان رابطے میں فرق پر بات کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ بلکل ایسا ہی محمد عفیز کے ساتھ ہوا ہے البتہ مجھے خوشی ہے کہ محمد عفیز نے اپنے ریٹائرمنٹ کے معاملے کو کسی بڑی تنازع میں تبدیل نہیں کیا سابق کپتان کا کہنا تھا کہ محمد عفیز کا کرکٹ کیریر بہت شاندار تھا میں انہیں ان کے علی خانہ اور والدین کو مبارک بات دیتا ہوں جس طرح شاید خان افریدی نے کہا کہ محمد عفیز مزید کلنا چاہتے تھے اور اب وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کرنا چاہتے تھے مگر شاید رمیز راجہ کی وجہ سے محمد عفیز ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے آپ دوستوں کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ